پینڈے لمیان رامہ عشق دیا پینڈے لمیان رامہ عشق دیا بکری کلی دنے رامہ عشق دیا بکری کلی دنے رامہ عشق دیا آنکے پینڈے لمیان رامہ عشق دیا بکری کلی دنے رامہ عشق دیا بکری کلی دنے رامہ عشق سید سی تے بیعت کنہ سی بیعت ہی سی اور رائیاں دی بائی بھئی انجے کر لے بیعت کنہ دی سی اور رائیاں دی صدقے جامع رائیاں تمہیں ہون جے لے بندے نو سبان لاؤں دی بولو ہون دا نو سبان تاری سیف و رمان صاحب نے تے آف سکندر صاحب نے جی تو منو فون کیتا ہے نا جی ساڑھے شاہر ہون دا پروگرامے سید اشرف حسین شاہ صاحب انہوں دا پروگرامے نا منو بڑا ڈرائیا بڑا ڈرائیا انہوں نے کہا گالے سن لو جے مزا نایا پھنڈو نہیں ہون دینا تے میں کہا ابھی گالے چیتے رکھے جنہیں بندے مسیح تے آئے میں مسیح توں بھی نہیں جان دینا تے نہاں بولے انہوں نے بڑا منو ڈرائیا بندے بڑے دنانے بڑے دنانتے آشکر رسول نے بندے کسوٹیے نے گالے سننا لینے گالے تے بچوں گل کڑا آنا لینے یہ گال دیدے میں منو بڑی چاہت سائی کہ بندے آشکر رسول دے آئے اور اے گالے دنانا میں منو پولکے سی کہ سارے بندے چوہ دری نے یہ بندے اے گالر نہیں دید جی کہ بندے سارے چوہ دری نے چوہ دری نبی تی بزمچن نہیں بولدہ آشکر رسول بولدہ آوے آشکر رسول دے پامے پندے دا زیمیدار دے پامے چوہ دری تے پامے ایک دن پیر روسے گیا قادری صاحب جتو پیر روسے ہیں نا قاری صاحب اشاری پیر روسے بھی اشاری پیر دے دردی ایک ریت سی ریت کی سی سنیاں ہندیاں سی تمہلاں پاندیاں سی بابا ری سنیاں ہندیاں سی پاہ کرامت تمہلاں پاندیاں سی بابا بل شاند ہے آسامی نکاب کر لیا آسامی نکاب کر کے کڑیاں لیاں بن آسامی آج ناچ کے پیر نو منانا ہے جیڑی تمال تو تو میں سمجھنیاں تمال نہیں تمال کوئی اور سی ایک چیتہ بھی رکھے آرے آن دے نے میں بھی سنیاں دی لینڈ سے قاری صاحب رومان صاحب کسنو دس منٹ کسنو وی منٹ کسنو تری منٹ کسنو سارہ منٹ کسنو بارہ منٹ بابا بل شاندہ کے ساڑی باری آگی سنیاں بول کے اندہ تو کتھو آئی ہیں نکاب سی نہ کیتا بابا رہتا رہی ہیں بول کے اندہ تو کتھو آئی ہیں بول کے اندہ شاہ جی رہی ہیں سنین جی ہے میں بے کسوریاں پر آئی کسور بیچ ہوں ہے بے کسوریاں پر آئی فرما اچھا تو دے پر ساڑے پتر دے شاروں آئی ہیں بابا نیت رہی ہیں پر پچھلی رات ہے ٹیم سارا تے رہے کان تمال جی میں دل کر دے بابا نیت رہی ہیں کون گروپ آئے سے اندہ پر تمال جی دو شروع کیتی ہیں تے وجہ دے جی دو میں آیا نا تے کڑیاں نکاب دیاں کھول گئی ہیں جی دو نکاب دیاں کڑیاں کھلیاں شاید تے نکاب دیکھے پیا جی دو نکاب دیکھے گیا نا تے بابا نیت رہی ہیں اندہ بلے اکھا نہیں سائیں بلہ نہیں میں تے پلاما تے بابا نیت رہی ہیں اکھے آفر بولے حالی سینے نہ لگ جا کو نیت رہی نو جانے تے پاہ میں نہ جانے جگ جب بلہ بلہ ہو جائے گی تے بابا بلے جا بول گیا نا یہ آنکھے پینڈے لمیان رامان عشق دیاں بکری کلی دن دے را تے بابا نیت رہی ہیں اندہ عشق دیاں آنکھے آنکھے پینڈے پینڈے لمیان رامان عشق دیاں بکری کلی دن دے را تے بابا نیت رہی ہیں اندہ بکری کلی دن دے را تے بابا نیت رہی ہیں اندہ آنکھر تے جا کے انہیں پتا ہے کہ آکھے ہیں انہیں آکھے ہیں اللہ جانے میں ماہی تیرا پیار کیئے نہیں سمجھائی تو انہوں سادی جی سادی جی گلے اللہ جانے میں ماہی تیرا پیار کیئے ابو بکر آیا وہ بک گیا عمر آیا بابا رہی تو ابھی بک گیا عثمان آیا ابھی بک گیا تیجے علی آئے ابھی جوڑے رب آگے اللہ جانے میں ماہی تیرا پیار کیئے نہ بولے ہو دوسری کی تیر نظری نہ لگے جائے اور کوٹلی مومن آلے ہو کی ہو گیا رہے یہ پانچ منٹ پہلنا تھے مومن ہی سی انہوں کی ہو گیا سبھان اللہ میرے رب لانمین دائی لانے رب لانمین پیانیاں دائی جنے قدر کر دینے ساڈیا نشمیاں دی اوہی لو کی پریدگار نے جنے قدر کر دینے ساڈیا نشمیاں دی اوہی لو کی پریدگار نے اوہی لو کی تکرمالے نے اوہی لو کی ولی اللہ نے جنے قدر کر دینے ساڈیا نشمیاں دی جی جی رب لانمین تیریاں گیڑیا نشمیاں تی میرے رب لانمین دائی لانے دوچھا پارا پڑن لگیاں مار رب لانمین دائی انہ سفا والمرمت میرے شائر اللہ رب لانمین نمک کے لی اندر دو پہاڑیاں نے قدری صاحب جد میں مکے وچ گیاں اللہ تو انہوں سارے انہوں لے جاوے سیبی صاحب جد میں مکے وچ گیاں بیکیا دے پہاڑیاں 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 میں ارگی تھی مولا لیلی چھت دیا مالکہ تو یا نہ دو پہاڑیاں نے ایتے پاڑیاں ہی پہاڑیاں نے ایرہ بولانمین نمک کے لی اندر دو پہاڑیاں ایک دنا صفائے ایک دنا مروائے رب یا نونا پہاڑیاں نگی کرنا ہے پہاڑیاں دے اے پہاڑیاں نے جنہ پہاڑیاں دے اے پہاڑیاں دے ایسمایل نبی دی مار آج راتیں قدم لگ گئے نے پہاڑیاں شپو میرے نبی دیو دوانیوں کوئن کوٹلی مومن دیا مسلمانہ کوٹلی مومن وچیوں نے والی آر پھر دو نمادیاں بسکیاں دیویوں نے والی آر سن سن میرے نبی آن دے نے میرا رب یا نونا پہاڑیاں دے اے پہاڑیاں دے قدم لگ گئے جاندے نے رو میری نشانیاں مینچو نشانیاں جتھے ایسمایل زیمار آج راتیں قدم لگ گئے جاندے نے بابا جی رب یا نونا پہاڑیاں دے میری نشانیاں او جتھے ابو بکر صدیق رے آقا دے قدم لگ گئے نے تو اس جگہ راتیں مقامے صدقے جواناں اللہ تیری ماں دی بھی خیر ہو گئے تیرے بابی دی بھی خیر ہو گئے جنہ نارے دا جواب دیتا اللہ تو اڑے بھی ماں پہ اندھی خیر ہو گئے حضرات دی بکر جتھے سیدہ حضرات دے قدم لگ جاند رب باندہ میری نشانی میں کہا مولا کو جو رب باندہ وات تخیدو ممکام ابراہیم مسلح صحابہ 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 رب کی اندہ جتھے ابراہیم دے قدم لگ جاندہ مسلح صحابہ صحابہ اللہ علیہ السلام نے اٹھنی دیتی پائی کرامہ جی رب باندہ بھی نشانیاں ویجو نشانی ہیں حضرات جی رب باندہ بھی میری نشانیاں ویجو نشانی ہیں میں کہا مولا کو جو رب باندہ جنا موسا کلیم اللہ نوہ ساں ساں دیتا ہے ڈنڈا وہ بھی سالی نشانیاں ویجو نشانی ہیں میں کہا مولا تیری ذات بڑی بلندوبالہ نشانیاں نکیاں نکیاں کہ تے اوٹھنی شاری تے کتے ڈنڈے تے کتے جناب پتھر تے کتے پاڑیاں تیری ساتھ بڑی بلندوبالہ تے وڈی نشانی تے دا سو سبت وڈی نشانی آمینہ نلالے سبت وڈی نشانی کریئے گج کے بولو سبت وڈی نشانی کریئے اشتہار دانوان سید الانبیاء خاتم النبیجین خاتم الانبیاء یعنی اچھے آکے نبوتی موقع دی دلیل دے لگا ہوں تو انو حضراتی دی بکار علامہ تشریف فرمانے تے علامہ دی صاحب دے بیک ہے نا چیسی صاحب آلہ درد شیر پڑی ہے جسم دے رانگٹے کھڑے ہو جسم دے رانگٹے کھڑے ہو ایک گل چیتے رکھے آرے تیرے پینڈ دے جیڑے سید آدھے نے نا کاری صاحب ایوی نور نے سبحان اللہ میں دلیل دے لگا دلیل پہلی دلیل دے لگا حضراتی دی بکار اللہ مڑیاں چنگیاں چنگیاں کر لگا تیرے لگا تو تو یاد رکھنیاں نے حضرات جیز میں بابر یہ گل کی تھی کہ سید نور ہوں دا ہے انجھے گل سید نور ہوں دا ہے سید نور ہوں دا ہے بندہ میں نے چیشی صاحب بول کے اندھے سید کنج نور ہے جی جی میں جو گیا نا کب ہے سیفی صاحب کب ہے گے نا سین دسنا مقصود نہیں نکتہ دینا مقصود ہے کب ہے گے تے ازان ہو گئی حضرات جی رابطے کارویچ ازان ہوئی تے نماز پڑھن چلے ایک کمرچ میں بننے نکلیا تے نال دے کمرچ میں مول بھی بننے نکلے قادری صاحب وہ بھی مول بھی تے میں بھی تسیوں جو پرسوں بول لے ہو سبان اللہ ساڑھی باری تے بھی بول چھڑے آکا رو پہ دیکھتے اگ کوٹلی مومن آ لے ہو بڑے چنگے ہو یار تسی اللہ تو انہ تو انویزت عطا کرے اللہ تو اڑے بابیں ہن دی لمحی عمر کرے آج میں بابیں ہن دی شان پیش کرنی جنہیں مڈے جوانوں میری گلول تو جو رکھے رہے میں انشاءاللہ پیش کرنے گا حضراتی دی بکار گلنوں مکمل کرنے ہاں میں بھی بننے نکلیا قادری صاحب تے نال دی کمرے چوی بابا جی مول بھی بننے نکلیا انہیں میرے لے بکھیا میں ادھے لے بکھیا جدو کہتے تساں بکھنا ہے نا قادری صاحب تے مول بھی انو آپ پچے بہنیاں بکھیا رہے حضراتی نہیں جی گل او اڈی لمی داڑی تے منو بول گاندہ تم مول بھی ہو میں کہا جناب میں مول بھی تنیتے اپنے مول بھی انہیں جتھیاں سدھیاں کر لینا تے مہنو پچھا میں کہا جناب جی تسی ہم تو مول بھی ہیں ہم تو قرآن پڑھتے ہیں ہم تو قرآن پڑھاتے ہیں ہم تو قرآن سیکھتے ہیں ہم تو قرآن سکھاتے ہیں مہ مول بھی جی بھارت جھڑو او درازان ہو گئی ہے رابطے کارازان کہیں جو ایتے تو اڈی مبت ہوئے تھے بول کے نا دساں ٹی لٹلاک ہوا سبحان اللہ اللہ ہواں کی بار ہواں کی بار ہزان پر دیجی کاری صاحب تھے میں کہا مولوی جی بارت چھڑو نماز پرن چلیئے اگے کڑی سنی کرات دینال پر بول دا سی مولوی حرم شریف دا موزنکاری صاحب شریزور بڑا پیارا پر بول لے پڑی مبت ہو بیتا کہ اللہ فضل نے پڑھ لیئے جیڑے بندے نہیں پہ سبحان اللہ بول دے تو سانتر نہیں دے بولنا سارے بندے بولنا ایک بری سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے ایڈی سنی آزان پر آکے میں کہا مولوی جی چھڑو نماز پرن چلیئے اسی گے نماز پڑھن تے نماز پڑھ کے واپس آئے تھوڑی باتی ہو جیڑی نہیں آن دے فراغنس ایم اپلا کیوں بولے ہے تو ان میں بسنن چاہنا منو انگلش ہوندی اسی نا تھوڑی باتی واقفی تو گی شریف زور ہے کہہ رہے شرح صاحب اسی گے آئے گے آئے تھوڑی باتی گلب آتا ہو گی تے منو سیرے سیرے آکن اب وہاں کھڑک آئے تو نے میں کہا پتہ نہیں بار کرائے آلے آگے نے میں کہا دی کون مولبی صاحب بننے آؤ میں جناب اپنی ٹوپیشو بھی بھائی بننے نکھ لیا میں پھائی کرامہ صاحب تے منو بول کے کیا اندہ ہے ٹھلے ٹیکسیہ لائے ہے میں کہا پھر اکھے زیارتان تو نہیں جانا میں قادری صاحب آکے میں کہا چلو جی چلیئے میں نہیں کہا لکی تھی میں کہا جی چلو چلیئے تے منو اندہ ہے انہیں پندرہ ریال مگئے نے ساڑے ساتھ تیرے ساڑے ساتھ میرے میں پھر جتے سیفی صاحب نہیں پانڈے وہ تو کڑے پھر میں دہرے میں کہا لو جناب ساڑے ساتھ رہا آفر سکندر صاحب جی تو میں ساڑے ساتھ رہا آج جی تے اسی جا کے نا گڑی جب آگے او سی ارپی چلانا لگڑی اسی جا کے بچ بھائے قادری صاحب انہیں پیشان موکہ رکھے نا کاری صاحب تے بول کے نا تے اندہ ہے او مولوی ہو کتے جانا دے میں نہیں آلے بولیا جلدینالبابا دی بول کے تے اندہ جبل نور تے لائیا کتے لائے جا جنہوں سمجھونی انہوں اتھی ہی آگئی کہ اندہ جبل نور تے لائے جا انہیں سانچیسی صاحبہ نکر کے گڑی حرک دے دوالے کم آئی ہے انہیں پائی کرامت لے آگے نا سان ایک جگہ تکلا آگے انہیں لائے آگے نا انہیں آگے آگے نا اے جبل نور انہیں گڑی پھڑی پندرہ ریال پھڑے رائے پا گیا میں مول بینو پھڑ لیا میں کہا مول بین گال سانا منہ جبل نور تے کھڑ منہ بول کے اندہ آگے رساہب اے جبل نورے میں کہا جبل نورے خیاخو میں کہا جبل دا میں نا ہوندہ پاڑ تے نور دا میں نا ہوندہ روشن میں کہا اے کالا پاڑ سڑیا پجیا پاڑ ہندے ریالا پاڑ تو منہ کچھے لیندہ تو منہ جبل نور دے ساڑے ساتھ ریال لینے منہ جبل نو نو نہیں پتا میں کہا کی منہ جبل نو نوروالا بنا چھڑا ہے میں کہا مول بین جبل جو کر جبل نو نوروالا بنا چھڑا ہے سید نو نو نوروالا بنا چھڑا ہے جبل نوروالا نوروالا بنا چھڑا ہے بڑی مہربانی بٹا اللہ جی رزیم دے توجہ ہو جے توجہ خاتم الانبیاء لہی آرے دی خاتم النبیین خاتم الانبیاء یعنی اتھے نبوت ختم ایدی دلیل دینی ہے جی تُو این مانے نا کہ میرے نبی دے ختم نبوت ہے دلیل نہ دے مولوی پہلی دلیل دینے لگا ایک ایک کاغذ ہے ایک کاغذ ایک کاغذ ہے حدرہ جی حدرہ جی انہوں تھوڑ پہندیاں وار نہیں ہوں دی انہوں چومدیاں وار نہیں ہوں دی حدرہ جی بولو دے صحیح حدرہ جی ایدی دے لگی حکومت پاکستان دی مور لگی حکومت پاکستان دی مور مور سیفی صاحب اسی ہیں کہاگر پھڑیئے تو دکان والے کو جائیئے کہیئے دساندھر لوڈ کر دے وہ پھڑ کے پراہ مارے گا تیرے تمام ٹھیک ہے میں کہا کیوں پراہ سوٹیئے انہیں کہہ دیتے مور ہی نہیں ہے میں نقلی مور بنائیئے نقلی مور بنائیئے وہ جڑی مرضایاں نہیں بنائی وہ مور بنائیئے تمہتے مور لائیئے مور لائے کے میں گیاں پاپ دیتے میں کہا دیتے سور بیدہ تیل پا دی انہیں وکھے کاغذ دو نمبریں مور دو نمبریں انہیں منہوں پھڑ انہیں جیدو منہوں پھڑے آتے میں کہا منہوں پھڑے آگیاں کیوں جی اخی تیرا نوٹ دو نمبریں میں کہا بجا یہ دیتے مور نہیں انہیں کہا مورتے ہیں پر اے دو نمبریں انہیں کہا مورتے ہیں پر اے دو نمبریں میں کہا پھر انہوں کہتے ہیں انہوں تھانے کرانے ہیں انہوں کی کیا اے نوٹ راب اے کاغذ راج ڈگا ہوئے تھوٹے پیندیاں مار نہیں ہوں دی اے نوٹ سڑکے ڈگا ہوئے تے ڈیڑھ لک دی پرادو والا پرادو روک لیندہ ہے اے نوٹ اے کاغذ سڑکے ڈگا ہوئے ڈیڑھ کروڑ دی پرادو والا پرادو روک لیندہ ہے نو پھڑا ناستے تب جو ہے جدو تے حکومت پاکستان دی مور لگی ہو باپا کوئی نکل کرے حکومت پھڑ لیندی ہے کوئی نکل کرے کوئی کپی کرے حکومت پھڑ لیندی ہے تب جو ہے جے پاپا جنہیں نوٹ دی ہوتے اگر مور لگی نای ہوئے حکومت پھڑ لیندی ہے صدقے جامت حکومت پاکستان دی مور ہوئے تے او دے درجے اچھے او دی شان اچھی او جی بھی اتے میرے رب دی مور لگی ہوئے جڑے کاغل دی ہوتے ہیں حکومت پاکستان دی مور لگی ہوئے او دی قدر بڑی ہے جو او دی کو کپی کرے او دی کو ڈبلیکیٹ کرے تے حکومت چھڑ دی نہیں باپا دے جنہیں نبی دو دے مور نبوبت رب نے لا کے پیدی ہے دے فرمائے اگھا دمان نبیین ہے اللہ علیہ وسلم یا اللہ علیہ وسلم یا اللہ علیہ وسلم یا رہے غوثیہ یا رہے تحقیق سید ملاد النبی صدقے رامہ صدقے رامہ حضرت تی دی مکار توجہ ہے تو اڈی گالتی سمجھ آئی جے فر نبی دی حدیث ہے جتھے نبی دا وصال ہو جائے اوٹھے کبر بن دی سبجھو ہے فر اکرامہ جی حدیث کی ہے جتھے نبی دی وصال ہو جائے نبی دا جتھے نبی دا وصال ہو جائے کبر اوٹھے بن دی ہے تے کین آج جنہوں انہا نبی بنائے ناوے کھوز کمینے دا غلام احمد کادیانی بغیرد کمین آن دا ماں نبی ہیں استغفیر اللہ اوے کمینیاں تیرا تھوک دیکھے جیتے بڑھی ہیں دی پرا مار او میرا نبی آپ سالنچ لب پاوے تو سارے صحابت چپ دی راجانی مردہ غلام احمد کادیانی پیر جماعت علی شاہ صاحب صدقے ڈاما صدقے ڈاما پیر جماعت علی شاہ صاحب پیڑ پہ آ گیا انہیں گیا میں بھی شان لکھنے لگا کہ تو بھی شان لکھ فرمایا ٹھیک ہو گیا انہیں گیا لیاو کپی پینسل لیاو برکے لیاو پینسل لیاو کلمہ فرمایا نہیں اینجن نہیں اگر کی پیر جماعت علی شاہ صاحب صاحب نے رکھو تے پیپر تے رکھو تے کلم تو بھی رکھ پیپر تو بھی رکھ کلم مزات آئیں جدی آپ کلم اٹھ کے لیے اے پیر مہر علی شاہ صاحب انہیں ناگل تو گیا پیر مہر علی انہیں پتہ تہاں لگنا ہے رکھاں درہ کلم ہوتے کلم آپ اٹھے آپ لکھے اے میرے نبی دی شان آپ اٹھے آپ لکھے مردہ کیا لگے کین جو سکتا ہے اے حکیمیوں نٹھ گیا کینہ اس گل دوں توجہ ہو جائے نبی دی حدیث ہے کہ جتھے نبی دی وصال ہوئے اوٹھے نبی دی قبر بن دی اوٹھے نبی دی مزار بن دے اے مرزا غلام احمد قادی یعنی کمینا باثروم دے وچن لٹرین چے مرے ہے پھر اوٹھے بناو دی قبر توجہ ہو ہے کتھے مرے آ باشروم چے کتھے مرے آ لٹرین چے ٹٹی ہانے چے اوٹھے بناو دی قبر کمینا دی توجہ ہو ہے حضرات دی وقار میرا نبی تھی آئی خاتم النبیین ہے صدقے داما حضرات دی وقار توجہ ہو جائے آؤ ذرا میں پیش کر رہا عشق کیوں دا ہے نبوت مور کیوں دی توجہ ہو جائے حضرت سلمان فارسی سلمان فارسی کاری صاحب کی اندھے نے اندھے نے میں مجوسی سا مجوسی اندھے نے کدھے نے میرا باندھا ہے سلمان جی اببا انہیں کہا جا جا کے خود پٹھے پایا ننگرانو قادری صاحب اندھے نے میں خود پٹھے پان گیا بابا سائیں تی اندھے نے کہ پادری بیہ کہنا تی ترہیت پہ پڑھائے ترہیت پہ پڑھائے تی ترہیت پڑھان دیا پڑھان دیا جتو انہیں ترہیت شروع کیتی تی اندھے نے میں بھی ہوتھے بیہ گیا جتو میں بیٹھا نا تی اندھے نے جتو درست موکے گیا نا تی میں پوچھا ہے جناب جی ہے کی پہ پڑھان دے سو تی پادری بول کے اندھا ہے اے او کتاب پہ پڑھانا جنہیں رب نے موسانو عطا کیتی اے اوہاں دیدہ نگیرہ میں بڑی توجہ دا جالی با حضرت سلمانو عطا کیتی اندھے نے میں پوچھے میں گا بابا جی ملنو بھی پڑھا دے اوہ پادری بول کے گندہ پتر سلمانو جنہوں پہلے موسانا کلمہ پڑھنا پا بے گار اندھے میں جلدین الحضر دے موسانا کلمہ پڑھ لیا اندھے نے جدو میں نبی موسانا کلمہ پڑھیا اندھے میں درست دے درست لیا میرا بابا بول گیا اندھے میں پتر سلمانے مجھانو پتھے پایا میں بول گیا گیا بابا میں تیرا مدب چھڑ چھڑ میں تی موسانا کلمہ پڑھ لیا اندھے بابا بول گیا اندھے پتر پتے میں ہتھانو ہتھ گڑیا تی پیرانو میڑیاں پال مانگا سلمانے بول گیا اندھے پال آشکا لئی کیڑا کم نمائے آشکا لئی کیڑا کم نمائے دو یا پنا ٹل لال ہے میں یا پنا ٹل لال آئے اندھے کے سلمانے بول گیا اندھے میں کلمہ پڑھ لی کوئی نہیں اندھے میں بابی نے ہتھانو ہتھ گڑیاں تی پیرانو بیڑیاں پال کے اندھر سٹ لیا اندھے میں پادری ٹل لپیاں میں گلیا اے پادری آشکا سلمانے بول گیا اندھے میں آشکا لئی کیڑا کم نمائے دو یا پنا ٹل لال ہے میں یا پنا ٹل لال آئے اندھے کے سلمانے بول گیا اندھے میں کلمہ پڑھ لی کوئی نہیں اندھے میں بابی نے ہتھانو ہتھ گڑیاں تی پیرانو بیڑیاں پا کے اندھر سٹ لیا اندھے میں پادری دل لپیاں میں گلیا اے پادری